بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک بہت امپارٹنٹ چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ انتروں کی سوزش اور جوڑوں کی درد کا پس میں بہت گیارہ تعلق ہے اور انتروں کی سوزش جو ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے کھانے سے اور ایک تو آپ کو کھانے کا بارے میں بتاؤں گا جو بالکل انتروں کے لیے بہترین ہے آنتوں کی کوئی بیماری ہو ایٹیبر بار سنڈروم ہو کرون ڈیز ہو حازمہ ٹھیک نہ ہو پیچرس لگتے ہو کوئی اس کے لیے آپ یہ ضرور ٹرائی کریں دو سے تین ہفتے کیونکہ یہی آنتوں کی تکلیف جب بڑھتی جائے گی سالوں بعد پھر یہ آٹو امیون ڈیزیز میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ آگے بہت خطرناک بیماریاں ہیں وہ لیکچر پتہ لگ جائے گا پیٹ کی جتنی بیماریاں ہوں گی یاد رکھنا وہ کھانے پینے سے شروع ہوں گے اور انڈ ہوگا آٹو امیون ڈیز پہ تو اس میں بڑی وجہ کیا ہوتی ہے جب کچھ کھانے ایسے ہیں جن سے لیکی گارڈ جاتی ہے آنتوں میں سراخ ہو جاتے ہیں اور یہ کھانے ابزارب ہوتے ہیں انٹی بارڈی بناتے ہیں ان میں جیسے میں پہلے بتاتا رہا ہوں سب سے زیادہ لیکٹین ہے یہ کھانوں میں ہوتا ہے لیکٹین ہو گئی گلوٹین ہو گئی اوزلیٹ ہو گیا فاسفیٹ ہو گیا یہ پلانٹ فوڈ میں ہوتا ہے یہ انیمل میں نہیں ہوتا اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہوں سب سے زیادہ جو آ رہا ہے وہ گندم میں آ رہا ہے اسی سے ساری بیماریاں جو ہوتے ہیں گلوٹین ہے لیکٹین ہے یہ سب پودوں میں ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پھر یہ بعد میں بہت زیادہ پرابلم آ جاتے ہیں کوئی دوسرے نمبر پہ آتا ہے دودھ اے ون ملک یہ رکھنا ہے پھر الکول ہے شوگر ہے جنگ فاسفوڈ ہے یہ پانچ سات چیزیں ہیں جیسے آئل ایف سیڈ آئل سویا آئل ہے جتنے آج یہ کوکنگ آئل آ رہے ہیں لوکل ہمارے جو سرسوں کے تیل ہیں جو بے الکولو والے وہ نہیں یہ جو فیکٹری میں بن کے آ رہے ہیں ہر وہ چیز جو فیکٹری میں بن کے آ رہی ہے اس سے پرہیز کریں اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس میں گندم ضرور ہوتی ہے میدہ ہوتا ہے چینی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے پیزرویٹیو ہوتے ہیں تو اصل چیز جو سوزش کرتے ہیں یہ بہترین تیل جو میدے کے لیے بہترین مانا گیا ہے وہ کوکنگ آئل ہے کیونکہ اس میں ایم سیٹی آئل ہوتا ہے اور مکھن ہے یہ یاد رکھنا آپ نے دو چیزیں بہترین ہیں تو زیادہ جو کامن چیزیں ہیں مشہور ہیں آپ کو پتا ہے کہ گندم ہے مکھئی ہے الٹر پراسس فوڈ ہیں جتنے ہیں یہ سیڈ آئل ہے یہ سب آپ کو پتا ہے میں بتاتا ہا رہا ہوں اے ون ملک ہے اے ون ملک کونس ہے جو فارمی گائے جو میں نے ایک لیکچر نمبر ایک سو ناؤ یہ آپ نے ضرور سن لینا ہے اور ان میں جیسے نے بتایا تھا کہ آگلیٹ ہوتا ہے فاسفیٹ ہوتا ہے لیکٹین ہوتا ہے یہ جتنی دالے ہیں لوبیاں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی بہت اپسٹ کرتے ہیں تو اس کو میں بتاؤں گا کیسے اس کو ختم کرنا ہے دوسرا انٹی انفلمیشن جو فوڈ ہے اس میں ایک چیز گارنٹی کے ساتھ ہے کہ بیف گراس فنش بیل کا گوشت جو بیل گھاس کھاتا ہو یہ فارمی نہیں یہ چیز پھر کلیر کر لیں فارمی مرگی فارمی گائے فارمی بکری اس کا گوشت دودھ ان سب کی خوراک فارم میں ایک ہی ہے وہ جی ایمو سویا اور کورن دیتے ہیں اس لیے ان میں کوئی فرق ہمارا دیسی ستر ایسی پرسنٹ جو ہمارا بیف ملتا ہے وہ دیسی ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے لال ریڈ گوشت تو کہتے ہیں وہ آپ نے کھانا ہے اور دوسرا جو ہے سبزیوں میں ایک ہی سبزی ہے اور وہ ہے بنگو بی اور بنگو بی میں اس کا بہترین جو ہے اس کا چار جو ہے بنگو بی کا یہ بہترین ہے تو یہ جو بیف ہے اس میں گلوٹا مینے کا مینو ایسیڈ ہے جو کہ آنتروں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے بہت امپارٹنٹ ہے یہ دیکھیں یہ وہ بیف ہے سارا میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک دفعہ جس کو بھی آنتروں کی بیماری ہے دو تین چار رفتے لیکچر نمبر ایک سو نوے وہ آپ ڈیٹ لے کے دیکھیں یا بیف لے کے دیکھیں یہ مختف طریقے کے مختف قوالٹی کے بیف ہیں مختف طریقے سے پکائے گئے ہیں جیسے مرضی آپ کر لیں اس کو لے کے دیکھیں آپ جوزہ جو کیبج ہے کیبج جوز کے بارے میں یہ لیکچری بھی بنایا ہے اور سٹیم کر لیں آپ اس کو سب سے بہتر ہے اچار ڈال لیں اس کا جوز نکال لیں میدے کے لیے بیترین ہے تو یہ دو کھانے ہو گئے ایک بیف کا گوشت ہو گیا اور ایک بنگو بھی ہو گیا اورگینک اس کا جوز بنا لیں اس کا سلاعت کر لیں جیسے مرضی کھا لیں یہ سٹیڈی تھی یہ لیکچر نمبر ایک سو اٹھانوے میں میں بتا چکا ہوں کہ جو میدے کا السر ہے اس کے لیے بندگو بھی کا جوز دو سے تین گلاس تیراسی پرسنٹ تین ہفتے میں ہیلنگ ہو گئی جبکہ دوائیاں جو ہیں امی پیرزون جو دیتے ہو اکاسی پرسنٹ ہیل ہوا ٹیگمیٹ میدے کے السر کی زخم کی دوائی ہے اٹھائیس دن میں ہیل ہوتا ہے کیبیج یو سے پنہ دن میں ہیل ہوا یہ سٹیڈی ہے یہ آپ کو ریفرس مل جائے گا یہ اس کا چار ہے سار کروڑ کہتے ہیں ملتا نہیں ہے خود بنائیں کوشش کریں جو چیز نہیں مل رہی اس کو شروع کریں آغاز کریں اس کے بعد جو بہترین دودھ ہے وہ ہے بکری کا دودھ چرتی بکری گھر کی بکری فارمی بکری نہیں یہ یاد رکھیں ایک کب جو بکری کا دودھ ہے اس میں نو گرام پروٹین ہے اور دس گرام فیٹ ہے یہ بہترین ہے بچوں کے لیے ابھی اگر ماں کا دودھ نہ ہو یہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے بہترین ماں کا دودھ ہے اس کا کوئی متبادل ابھی تک اجاز نہیں ہوا اس کے بعد چرتی بکری جو کہ چرتی ہو گھر میں ہو فارمی نہیں وہ بہترین دودھ ہے اس میں اے ٹو پروٹین ہوتی ہے اس میں بتاتا ہوں بکری کے دودھ بینس میں بکری میں اونٹ میں سب اے ٹو پروٹین ہوتی ہے اسی کا گھی لے لیا کریں اسی کے مکھن ہے بھی لے لیا کریں اسی کی اسی سے آپ گھی بنا لیں ایک نئی تیوری آئی ہے کولسٹرم یہ زبردست تیوری ہے کولسٹرم اس کا اردو میں بھی کولسٹرم میں نکلا ہے کولسٹرم ہوتا ہے جب بکری بچہ جن دیتی ہے تو اس کے بعد جو پہلا دودھ آتا ہے گائے کا بھی اس کا بھی اور عورتوں میں بھی جو پہلا دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے بہترین ہوتا ہے کولسٹرم کہتے ہیں اس میں اس کو سپر فوڈ کہتے ہیں بچے کے لیے امیونوگلوبین ہوتی ہیں لیکٹو فیرین ہے لیسوزائم ہے لیکٹو پروکسیڈیز ہے لیکٹو البیومن ہے بیٹا لیکٹو جن ہے اور فیٹ ہے اور پروٹین ہے بہترین خوراک ہے یہ بچے کے لیے یہ دینی اتنی ہے تیس میلٹر جتنا اے اے کونس تک ہوتا ہے بچے کو ڈیلی دے سکتے ہیں اس کے اور بہت سے فیادے ہیں یہ سب ریفنسیسی کے ہیں اس کے بعد بکری کی بغیر ابالے دو سے پنیر بنانا کیفر انڈے فش اور بون براد بیل کی ہڈیوں کا بون براد یہ آنٹرونوں کے لیے بہترین چیزیں ہیں اس کو اب نوٹ کر لیں میں آخر میں پھر آپ کو بتا دو جن کو پیٹ کی کوئی بیماری بھی ہے کوئی سوزش بھی ہے وہ تین دو تین مہینے تک یہ ڈائٹ ٹرائی کرے ایک سو نوے نمبر لیکچر بھی ہے ویٹامنڈ ڈی تھری ضرور لیں کیٹو ضرور لیں ڈیلی اور دو کھانے کھائیں سولہ گھنٹے وارٹر فاس کریں وارٹر فاس کم تک پانی کعوہ پی سکتے ہیں اور ایکسرسائز کریں ویٹ ٹریننگ کریں واک کریں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا اچھا جی اللہ حافظ